رہنما پاکستان مسلم لیگ نون دانیال عزیز کا کہنا ہے کہ مریم نواز پر جی آئی ٹی کی جانب سے کوئی الزام قبول نہیں کیا جائے گا نئے اور پرانے پاکستان کا کھیل سمجھتے ہیں پنامہ کیس لوگ ڈاؤن سازش کیس بن چکا ہے جوڈیشل اکیڈمی کے باہر نون لیگ کے رہنما نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میں واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دن بے دن جیسی یہ پراسس آگے چلا یہ اصل میں پنامہ کیس نہیں رہا یہ لاکڈاؤن سازش کیس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لاکڈاؤن فیل ہو گیا جب تک یہ درخواست پریولیس تھی اس کے بعد آکے سمائت کی گئی اور کہا گیا کہ نہیں جی نہیں یہ درخواست جو ہے اس کے آگے چلایا جائے اور واضح طور پر پہلے دن آپ جمالی بینٹس کے تمام آرڈر پڑھیں ان تمام آرڈر میں پہلے دن یہ لکھا ہوئے اس آرڈر میں جو پہلے دو نومبر کا آرڈر ہے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا تھا جو جمالی صاحب کے بینٹس کا پہلے دن کا آرڈر ہے اس میں میں آپ کو چیلنج کا توزا کے پڑھ لیں کہ وہاں لکھا ہوئے کہ تمام پارٹیاں جو اس کیس میں پارٹیاں وہ امادہ ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور صرف معاملہ اتنا ہے کہ ٹی او آر تیہ ہونے ہیں کہ اس ٹی او آر کے اوپر اور یقینا جو کمیٹی بنی پارلمنٹ کی تمام جماعتوں کی اس سے پہلے جو باتیں ہوئیں وہ تمام ٹی او آر کے مطلقہ تھی اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا سب پارٹیاں امادہ تھی بلکہ نواز شیف صاحب نے اپریل کے مہینے میں ہی خط لکھ دیا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون دانیال عزیز نے مزید کہا اس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نمے پہ ہر موقع پہ یہ پروسس جو ہے اس کو ایک خاص طرف جو ہے اور اس کا رب جو ہے کروایا گیا ایک خاص طرف اس کو ڈریکٹ کیا گیا ایک خاص طرف اس کو لجائے جا گیا مختلف مرنوں میں سے گزارتے ہوئے جس میں سب سے پہلے نواز شیف صاحب کا نام ہی مٹانا پڑا آج سی آئی جے کو اگر ان کو شرم آگی تھی تو پھر عمران خان تمہیں کیوں نہیں شرم آئی اور اس میں ایک طرف یہ ساری کہانی ہے جو میں نے آپ کو بخوبی بیان کی ہے اس کے بعد جو یہاں پر جی آئی ٹی قائم ہونے کی اوپر جو آرڈر کی حق تلوی ہوئی اس کی اوپر ہم نے انصاف مانگا جو جی آئی ٹی کا رویہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو کہہ رہے کہ جناب آپ ادھر کیا لینے آگئے ہیں آپ نے تو فسنا ہی فسنا ہے انہوں نے تو چھوٹ کے بھاگ جانا ہے تو آپ کو سولہ سال قیاد ہونی ہے جب ہم نے یہ باگے پوچھیں تو بجائے جی آئی ٹی کو یہ پوچھا جائے اس کی انکوائری کی جائے آنے والے جو تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح کا تشدد اور اسی طرح کی باتیں ہوئیں یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ٹی وی موسیقی موسیقی موسیقی